مٹرو نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں دھمدرس پترکہ کا یوٹیوب چینل دستک میڈیا میں بینود شکل آپ کو سنا رہا ہوں بابا نیم کروری کی عدبوت کتھائیں عدبوت کتھاؤں کی انند ریاترہ پر جو سرنکھلا ہے اس سرنکھلا کے انترگت آج ہم آپ کو سنا رہے ہیں سن انیس سو پچاسی کی انند چطردسی پر گھٹی گھٹنا کی آپ کو معلوم ہے کہ انند چطردسی پر مہراجی مہاپرستان پر گئے تھے تو تیتھ وہی ہے سن انیس سو پچاسی برندہ ور آسرم میں بھندارہ چل رہا ہے اور اس میں فوجہ واد کے انیان بھکت رادے سیام سرلاف اپنے بھائی اور ناتی کے ساتھ پرسات پانے وہاں آئے مراجی وہاں آسرم میں رہتے تھے ان کی کٹیا میں ان کا چطر لگا ہوا ہے ان کا تخت راجمان ہے آج بھی بھکت جاتے ہیں نمن کرتے ہیں اور آشیر بات لیتے ہیں یہ پرکریا سرسر ایر تھے مہراجی تب بھی چل رہی تھی اور آج بھی چل رہی ہے دارے شانبین نے نمن کیا ان کے بھائی نے نمن کیا ناتی نے نمن کیا اور نمن کر کے وہ چلے آئے ہیں آسرم کی اور بے بستہوں میں بھی وہ لگ گئے رادے شام کو سیروسس بیماری تھی اور اس سے وہ بہت پریسان رہتے ہیں بہت زیادہ من کو شانتی نہیں ملتی جس ڈاکٹر کا نام انہیں پتا چلتا کہ یہ اس بیماری کا اسپیس لسٹ ہے اس سے دکھاتے ہیں لیکن کوئی آرام نہیں سوزہ واد میں آگرہ میں اور جہاں جہاں ان کو پتا چلا اور دوا دوا سب کچھ کروا لے لیکن ان کی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی تھی ہار کر آپ آل انڈیا میڈیکل ہسپیٹل دلی گئے ہیں دلی میں بھی آپ کا علاج چلتا رہا لیکن ٹھیک نہیں ہوئے کھر یہ بیماری تھی پورا پریوار ان کی پیڑا کو جھیل رہا تھا آج ہوتا کیا ہے کہ جس سمیں رادہ سیام اور رادہ سیام کا بھائی آسرم کے ان بیبستہوں میں ہاتھ بٹانے نکل گئے وہاں ان کا ناتی بھی ان کو جو ساتھ میں تھا وہ مہراجی کی کٹیاں میں دوبارہ پہنچ جاتا ہے جب وہ دوبارہ جاتا ہے تو وہ پراتھنا کرتا ہے میرے دادا کو کشٹ سے مکتی دلوا دو بالک کرو بھاؤ میں اپنے دادا کے کشٹ کو مہراجی کے سامنے بیان کرتا ہے کہتا ہے بابا ہمارے دادا کے کشٹ سے مکتی دلوا دو تب ہی جو مہراجی کا چطر رکھا ہوا ہے اس میں سے ایک پرکاس پنجل نکلتا ہے پرکاس پنجل اس کے سر پر ہاتھ کی سکل میں بدلتا ہے اور آواز آتی ہے جا سب ٹھیک ہو جائے گا مہراجی اپنے اسٹائل میں بولا کرتے تھے پراتھنا وہ کرنے آیا تھا بالک بالک کی پراتھنا مہراجی نے سوکار کر لی لیکن بالک کے سامنے یہ جو درست ہوا اس سے وہ گھوڑا گیا بہیویت ہو گیا وہ ترند کمرے سے نکلا اور بھاگتا ہوئا اپنے بابا کے پاس پہنچا یعنی دادا کے پاس پہنچا دادا نے کہا کیا بات ہے کیوں پریشان ہو اس نے اپنی ساری گھٹنا جیو کی تیو بتا دی راد شام نے سمجھ لیا کہ آج ہم سب یہاں پر آئے ہیں لیکن یہ ہمارا ناتی اتنا بھاگ سالی ہے کہ اس کو مہراجی کا سیدھا حصیر بات مل گیا جب اس نے اپنی یہ بتایا تھا کہ بیماری کی پہلے پراتھنا کیتی ہے آپ نے دادا ہم آپ کی بیماری کی تو انہیں یہ بیستاس ہو گیا کہ اب میں ٹھیک ہو جاؤں گا ابھی تک چکستکوں کے چکل لگا رہے تھے جاچے کروا رہے تھے دوائیاں کھا رہے تھے کبھی ایلو پیتھک ہے تو کبھی ہومو پیتھک ہے کبھی آر بیدک ہے لیکن کہیں کوئی آرام نہیں مل پا رہا تھا آج جب مہراجی کا آسیرباد مل گیا ہے تو ان کے من میں پکا بیستاس ہو گیا کہ ہم اب ٹھیک ہو جائیں گے اور سچ میں وہ بھندارے سے چلے آئے دھیمے دھیمے ان کی بیماری ختم ہونا شروع ہوئی دس مہینے لگے اس بیماری کو سماپت ہونے میں رادے سے ہم پون سوست ہو گئے تو مہراجی کا جب آسیرباد ملتا ہے تو ان کے جیون کالمیوی بھکت پرسند ہوتے رہے اپنی منیو کامنا پوری کرتے رہے اور ان کے انم تیاترہ پر نکل جانے کے بعد بھی ان کا آسیرباد لوگوں کو ملتا ہے اس کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی کتھا وہیں کی اور سنانا چاہتا ہوں کہ کیہر سنگھ کا نام ان کے انہنے بھکتوں میں رہا ہے بہت ساندی پرابت ہوا ہے سن انیس سو بیاسی میں کیچی دھام میں ایک مہراجی آئے ہوئے تھے رامائنی رامائن سناتے تھے وہ ایہودھیا سے آئے تھے تو دوپیر میں نت پرتن کی اس سمیے رامائن کا کاریگرم چلنا تھا سب لوگ رامائن سنتے تھے بھکت درسن کرتے اور رامائن کی چوپائیاں سنتے ان کا عرث سنتے اپنے کو دھن سپڑ رہے تھے اس سمیے کیہر سنگھ بھی کیچی دھام میں تھے کیہر سنگھ نے رامائن سننے کا کرم تھا وہ پورا اپنا لیا تھا ہنومن جی کے وگرہ کے سامنے رامائن جی اپنی قطعہ کہہ رہے رامائن کی چوپائیاں سنا رہے اور بھکتوں کے ساتھ کیہر سنگھ بھی نیتے پرتی بہاں بیٹھتے ہیں ادھر رامائن جی ہنومن جی کے سامنے جانے کی تیاری کر رہے ہیں ادھر کیہر سنگھ نے کہا کہ ایک کپ چائے پی لوں پھر چلوں تو اپنے کمرے میں جہاں وہ رکے ہوئے کیچی دھام میں اس کمرے میں وہ چائے پی رہے تھے چائے پیتے دیکھا انہوں نے کہ سامنے سے مہارات جی آ رہے ہیں انہوں نے اپنی آنکھیں ایسی کی اپنے کو بیسے کیا دیکھ رہے ہیں کہ مہارات جی آ رہے ہیں وہی کمبہ لوڑے وہی دھوتی اور جیسے پہلے چلتے تھے ادھر ادھر نیچھڑ کرتے ہوئے بیسے ہی نیچھڑ کرتے ہوئے اندر آ رہے ہیں اب کپ ہاتھ میں ہے مہارات جی سامنے سے آ رہے ہیں لیکن کیر سنگھ اتنی سدوید میں نہیں رہے کہ چائے پینا شروع کروں کہ مہارات جی کو نمن کروں کہ بل ایک ٹک دیکھ رہے ہیں اور لگ بگ جو پریسر تھا سامنے اتنا انہوں نے پار کر کے لگ بگ دوستو گج کا رہا ہوگا تو دوستو گج چلنے میں تھوڑا سمیں لگتا ہے آرام سے چلتے ہیں تو اتنا بلکل پریسر انہوں نے پار کر لیا مہارات جی نے اور بلکل لگا کے کمرے کے اندر گھوسے آ رہے ہیں کیہر سنگھ کھڑے ہو گئے جیسے ہی کیہر سنگھ کھڑے ہوئے ہیں مہارات جی جو دروازے کی اوٹ ملی ہے مہارات جی ادرش ہو گئے مہارات جی کو وہ پھر ان کو چیتر آئی ان کو لگا کہ مہارات جی ابھی ابھی تھے اور ایک ٹک دیکھا انہوں نے جو مہارات جی آ رہے ہیں مندر پر سر میں وہاں سے سیدھے چلے آ رہے ہیں اور ایک ٹک کیہر سنگھ جی ان کو نہار رہے ہیں لیکن جو ہی کمرے کے جہاں وہ چائے پی رہے تھے جہاں وہ اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے تھے اس میں گھسنے ہی بالے تھے کہ دروازے کی اوٹ سے وہ ادرس ہو گئے کیہر سنگھ کو بھی درسن دیئے اور رامائن کی چوپائیوں کا جو رسہ سوادن تھا وہ نشت روپ سے وہاں سے وہ کر رہے تھے اپنی اپستیتی کا احساس کرانے کے لیے کیہر سنگھ کو یہ بتایا کہ ہم ابھی بھی یہیں ہیں تو انت چتردسی پر رادے سیام سلاف کے ناتی نے جو پراتھنا کی وہ مہارات جی نے سنی اور آسیر بات دیا ان کی سیروسس بیماری ختم ہو گئی بالکل سوست ہو گئی رادے شام جی اور جہاں رامائن ہو رہی ہے ہنومن جی آتے ہیں نا میں نے کئی قطعوں بتایا کہ ہنومن جی وہاں ہوتے ہیں تو جہاں رامائن ہو رہی ہے وہاں آ کر اپنے انیان بھکت کہہر سنگھ کو درسم دے کر کتارت کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ جہاں رامائن ہو رہی ہے ہنومن جی وہاں براجمان ہے مہارات جی کے براجمان ہونے کی یہ قطعہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اس قطعہ میں ہم نے رادے شام جی کی ناتی جو بالک ہے وہ قطعہ اس لیے اس کو جوڑ کے سنایا کہ ایک طرف بالک کی پراتھنا دوسری طرف بڑے بڑے بھکت بھی پراتھنا کرتے ہیں سب کی سنتے ہیں لیکن بالک کی پراتھنا سن کر شاید رادے شام جی اپنی اتنی پراتھنا کرتے تو اتنی جلدی نہیں سنتے لیکن بالک کی پراتھنا پر انہوں نے اس کے بابا کو سوست کر دیا اور ادھر کہہر سنگ جی ان کے انین بھکت رامائن سننے کا جو رسو سوادن وہ کر رہے تھے رامائن ایک بہت ایسا گرنت ہے جہاں سناتن دھرم بستا ہے بلک میں تو یہ کہوں گا دھرم سے ہٹ کے بھی جہاں انسانیت بستی ہے جہاں مانتہ بستی ہے جہاں ہر پاتر ایسا پاتر ہے جہاں سے ہر ایک چوپائی منتر ہے اگر جندگی ایک چوپائی ایک پاتر یا کسی سے ایک سیکھ لے لے تو جیون کا ادھار ہو جاتا ہے تب ہی تلسی دا سمر ہو گئے ہیں رامائن کو کر کے اسی لیے ہنومان جی اس رام چریت مانس جہاں پر ہوتا ہے وہاں براجمان رہتے ہیں اور کیتھی دھام میں بھی جو رامائن ہو رہی تھی وہاں وہ براجمان تھے کہہر سنگھ کو درستن دے کر یہ انہوں نے شدہ کیا یہ کتھا آپ کو کیسی لگی یا جہاں اچھی لگی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے یا جہاں آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے جائے